موسیقی السلام علیکم دوستو میں یوٹیوب چینلل شوک اپنا اپنا امید کرتا ہوں تمہارا بھئی اور دوست خیر خریت سے ہوں گے دوستو ابھی ٹائم ہو گیا 6 بچ کی 20 منٹ کا ابھی دھوپ تنی تیز نہیں ہوئی تپیش تنی تیز نہیں ہے ابھی یہ بہترین ٹائم رہے گا کبوتروں کو اڑھانے کا تو دوستو ابھی جو اڑنے والے کبوتر ہیں ان کو نکالتا ہوں میں دوستو میں نے کبوتر اڑا دی ہیں ہمیشہ کی طرح ایک وہ کبوتر جو یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ بچہ یہ دو ہمیشہ کی طرح نہیں اڑے اور دوستو میں ابھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر نظر آ جائے کبوتر تو دیکھیں دوستو یہ جو وائٹ فیمل اگر نظر آ رہی ہو اس کیمرے میں یہ یہ وائٹ فیمل وہ ہے یہ بیمار ہوئی تھی ابھی اور یہ اس سے اوپر تین کبوتر اڑ رہے ہیں دوستو یہ جو تین کبوتر اڑ رہے ہیں اگر نظر آ رہے ہیں ان تین کبوتر ہاں یہ دیکھیں دوستو نظر آ رہے ہیں ابھی یہ وائٹ فیمل ہے یہ والی یہ اوپر جاری آگے کی طرف یہ پنک رنگ والی ہے اور دوستو پیچھے یہ دوروں میرے گھر کی بچے ہیں یہ دوستو ساری فیمل اڑ رہی ہیں یہ ان میں ایک بچہ تھا یہ بیٹھ رہا ہے اور یہ وائٹ والی فیمل ہے یہ یہ وائٹ فیمل ہے جو بیمار ہوئی تھی اور دوستو یہ اوپر کبوتر اڑ رہے ہیں اپنے اور دوستو ابھی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی میں ایک کام کروں گا کہ یہ سارے سارین کے پانی والے برتنہ بھی نکال رہوں گا دھوپ تیز ہو جائے کبوتر طرح پیاسے ہو جائے اور وہ پڑی ہوئی ہے دوستو یہ پانی والی ترامی پڑی ہوئی ہے اس میں کپڑے دوتے ہیں تو دوستو میں آکے جس طرح کل میں نے سٹنگ یہی تھی وہ جو مینڈل والی سیکشن میں پڑی ہوئی ہے دوستو یہ پانی والی کنالی اس کو کورنوالے میں رکھ دوں گا اور جو ادھر پڑی ہوئی ہے پہلے والے میں یہ در پڑی رہی ہے اور یہ جو پڑی ہوئی ہے اس کو درمیان والے میں رکھ دیں گے بھر کے تو دوستو پھر اس میں رکھوں گا پنکی پھر انشاءاللہ پنکی ملا کے جب ان کو انجلائی دوں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب پیاسے ہوں گے اور پھر نائیں گے بھی کیونکہ لاس ٹرم جب میں نے پنکی ڈالی تھے پانی میں تو دوستو یہ ڈر رہے تھے انشاءاللہ امید ہے کہ اب نہیں ڈریں گے یہ کیونکہ پیاسے ہوں گے پانی پینے آئیں گے ہلکا سا پانی پینے گے سادھا پنکی مکس کر دوں گا دوستو اس میں تو ابھی میں ان کے کھانے والے بطن بھی نکال لوں گا اور ساتھ ساتھ ان کے پانی والے بطن بھی نکال لوں گا سارے ان کے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے ان کے پنجنوں میں سے نکال لیا پانی والے برطن بھی اور وہ باجرہ والے برطن بھی اور ابھی دو کو پکتر اڑ رہے ہیں اوپر بس وہ بیٹھ دیں گے تھوڑے دیر میں اور یہ کھڑکی میں کھول جاؤں گا ابھی اور انشاءاللہ پھر دوپیر میں آکے ان کے آگے فرش پانی رکھوں گا اور اس پانی میں انشاءاللہ پنکی مکس کر دوں گا اور یہ سارے کھوٹر ایک دہو نہ لیں گے تو دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سارے کھوٹر جو ہیں مکھیوں سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دوستو یہ دیکھیں یہ ٹیرس میں یہ ادھر فاختہ بیٹھی ہوئی ہے دوستو ماشاءاللہ اس نے یہاں پہ انڈے دیئے میں اور اس کے علاوہ ایک دروپہ تھا نیسٹ دوستو وہ والا نیسٹ ابھی خالی ہے اور دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ انگور یہاں پہ پروپر طریقے سے یہ کالے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کچھ کچھے ہیں کالے بلکل کالے سے ہو گئے ہیں اسے تینٹ اینجرم تیرس میں یہاں ہvagی ہے یہ سواجہ سے سارے انگور پک گئے ہیں اور سارے یہ خاص طرف یہ پہ بھی ایک سارے دیکھیں اس فرمات بھی بھی نہیں پک گیا کیونکہ دن بھی دوپ پڑتی ہے اس وجہ سے دوستو یہاں پہ پیٹھیں انگور یہ کالے ہو گئے ہیں اور یہاں بھی کچھ کچھ ہو گئے ہیں جو اس کے بیٹھ میں یہاں دیکھیں اور یہاں سے نظر آتے ہیں یہی کے لیے کچھ کچھ کالے ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی بھی پروپر طریقے سے نہیں ہوئے انشاءاللہ بھی اس منتھ کے انڈ تک امید ہے کہ یہ پروپر طریقے سے پک جائیں گے انگور جی دوستو یہ دیکھیں ابھی دوپیر کا وقت ہے دوپیر کے سواد ہوئے ہیں اور یہ میں نے پانی رکھا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پانی ادھر ایک درمیان ادھر ایک پڑا ہے درمیان میں وہ کنالی پڑی ہے دیکھیں وہ جہاں پہ وہ فی میل گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو اور دو کنالیاں چھوٹی ولی یہ کورن والے میراک بھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھی اس میں نائیں گے اور انجوائے کریں گے دوستو آج کے دن کی ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں جگنی کے نیچے انڈے چک کر رہا تھا کیا اپ ڈیٹ ہے تو یہ انڈا تھوڑا سا ابنا مجھے اس میں سراغ تھا میں نے اس میں مزید اس کو چھیلے تو یہ دیکھیں بچہ بلکل ریڈی تھا بلکل بچہ ریڈی ہے لیکن دوستو اشو یہ ہے کہ بچہ اکسپائر ہوا اکسپائر ہو گیا یا پتہ نہیں ہوا تھا جو کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ پتہ چلائے کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن صرف ان شارٹ کیس کی زندگی نہیں تھی شاید اس وجہ سے دوستو یہ دیکھیں یہ پدینہ میں نے ڈالا ہے اپنے توتوں کو دوستو یہ ڈالنا کل تھا لیکن کل کیونکہ موسم چینج ہو گیا اچانک سے بادل آگے تو مجھے یہ تھا بارش ہو جائے گی موسم دوبارہ سے مزید ٹھڑنا نہ ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا ان کو اور یہ آج ڈالا ہے لیکن دوستو یہ کل والی پدینہ وہ ڈالا ہے مرزا گیا ہے اور یہ تین گٹھیاں تھی یہ دو گٹھیاں رہے گیا ہیں ایک گٹھی کے قریب تقریباً مرزا گیا تھا تو وہ بارپینگ دیا ہے اس میں بھی دیکھیں دوستو یہ ناریں اور بڑے اچھے طرح سے ناریں لیکن یہ بلکل فریش ہوتا ہے اس کو تو یہ بلکل نے چھوڑ دیا اس میں بہت اچھے طریقے سے نارتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی گزارہ ہو جائے گا ہے اور دوستو یہ دیکھیں یہ پانے ڈالے ہیں میں نے اپنے سارے پرندوں کو ان کو بھی پانے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں دوستو کال میں نے ان کو ٹنچر لگائی گی یہ دیکھیں دوستو ابھی ان کا زخم سوک گیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ یہ دیکھیں دوستو ابھی زخم تقریباً سوک گیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑا ٹائم میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی زخم اللہ سے سوک گیا ان کا ٹنچر لگائی گیا اور یہ دیکھیں دوستو یہ تقری بیٹھی ہے پانی ہے اس کے پاس بھی تھوڑا سہی ہے اس کو پانے ڈالے ہیں اس کو بھی فریش اس کو بھی ڈالے ہیں اس نے پانی دنیا تقریباً ختم کر لیا اس کو بھی شام میں دوبارہ فریش کھا لیں گے پانی اور یہ دوستو یہ زم زم باہر گھوم رہی ہے صبح صبح یہ آج رانی نے اس کو مارا شروع کر دیا پھر یہ تب سے بھی تک باہر گھوم ہی جا رہی ہے اور دوستو آج صبح سے بھائی ایک بیٹ نیوز ملی تھی جگنی کا ایک بچہ ایکسپائر ہوا ہوا ان میں سے ملا تھا اور باقی اس کے نیچے چھ انڈے پڑے ہیں اور دوستو آٹھ انڈے پڑے ہیں یہ ہماری جنگلی کے نیچے لیکن ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نظر نہیں آرہی آج اس نے میں دن پورے ہو گئے ہیں دیکھیں دوستو انڈے پڑے ہیں اس کے نیچے دن پورے ہو گئے ہیں آج تو انشاءاللہ آج رات کو میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی کینڈلنگ کروں گا انڈوں کی دو لوگی پھر جتنے انڈے ٹھیک ہوئے پڑا رہنے دوں گا اور سارے خراب ہوئے تو آج اٹھا لوں گا کیونکہ دوستو ایسے بھی پنگرے کم پڑ رہے ہیں میرے پاس اور برڈز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں دوستو یہ تھا میرا آج کیا ولوگ امیت کر دوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور وڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نقش روڑیوں میں تب تک کے لئے اللہ حافظ